بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں مسلمانوں کو آگ و خون سے نہ لیا جا رہا ہے جن ہندووں کی پہچان محض گوبر اور گائے ہیں وہی مسلمانوں سے ان کی شخصیت مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خودساختہ بنائے گئے کالے قانون کے زد میں صرف کلمہ گو ہی آتے ہیں ان کے موجودہ کچھ بنائے گئے کالے قانون این آر سی این آر پی سی ای اے کا مقصد مسلمانوں سے انیس سو اکاون کا ثبوت مانگا جائے گا اور پاکستان افغانستان بنگلہ دیش میں جتنے بھی ہندو ہیں سب کو واپس ہندوستان بلایا جائے گا مسلمانوں کو پاکستانی کہہ کر ہندوستان سے باہر کیا جائے گا یا ڈیٹی نیشن کیمپ میں رکھا جائے گا معزز ناظرین انہی کالے قانون کی وجہ سے جامعہ دہلی میں نہت مسلمان طالب الموکو سریعام تشدد کا نشانہ بنایا گیا بعد ازاں گھروں میں گز کر پولیس کی جانب سے مسلم خواتین کے ساتھ اسمت دری کی گئی اور تشدد بھی کیا گیا اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دہلی میں موجود مظاہرین پر پولیس کی جانب سے تشدد کی وجہ سے آٹھ افراد مارے گئے درجنوں زخمی ہوئے ہیں جبکہ پولیس اور آر ایس ایس کے گنڈوں کے ہاتھوں کئی امارت اور مسجدیں نظر آتش ہو چکی ہیں سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ یہ سب پولیس اور آر ایس ایس کے دہشتگرد مل کر کر رہے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کراول نگر کی ایک مسجد اور تقریباً تمام مسلمانوں کے مکانات جلا دئیے گئے ہیں اور تمام مسلمان کراول نگر اور جعفر آباد عجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر نکلے ہیں موج پر میں پولیس اور ہندو مل کر مسلمانوں پر پتھر بازی کر رہے ہیں اور گھر بھی جلا رہے ہیں اور تمام مسلمان ملکوں کی جانب سے فی الحال خاموشی کا روزہ ہے موسیقی